موسیقی مگو بیویرز وقوی پرش صحب وقوش نام دید کہتے ہیں سچ سیرا کے پروگرامے میں ہم سندس مستقیم سچ سیرا ٹیم کی ہمرا بات سوالے سے پروفیسر اشد علی صاحب سے بھی دپارمنٹ اف انگلش نامل ینورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیار سی سن کا تعلق ہے سینر سانٹیفک آفیسن اور ڈاکٹر محمد سوہیل صاحب ڈاکٹر محمد سوہیل صاحب بھی دپارٹمنٹ سن کا تعلق ہے گندم کی کاشت کا چکے سیزن ہے اسی حوالے سے بات سوئی تو چلیے کچھ کسان کی دیسٹینی کے حالے سے پوچھتے ہیں کہ گندم کی پیداوار میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے کسان کی دیسٹینی بنانے میں بلکل کسان کی جو لائف ہے اس میں دیسٹینی یا فیٹ قسمت کا بڑا عمل دخل ہے اور ایگری کلچر جو ہے بیسیکلی کلائیمیٹک ڈریون ہے تو آپ نے امسورب کیا ہوگا کہ کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو فصل اچھی ہو جاتی ہے اور کسان خوشحال ہو جاتا ہے اور کچھ سال ایسے ہوتے ہیں کہ بارشیں کام ہوتی ہیں جیسے گندم کی پیداوار خاص کر بارانی علاقوں میں کافی متاثر ہوتی ہے تو میں دونوں چیزوں پر بلیو کرتا ہوں دیفنیٹلی دیسٹینی اور فیٹ پر بھی جس طرح ہیومن بینگز کے اوپر اس کی اثرات ہیں اسی طرح ایگری کلچر پلانٹس کے اوپر بھی ہیں لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ دیسٹینی یا قسمت کو فائٹ کر کے چینج بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے سائنٹسٹ نے کچھ گندم کی ایسی ویرائیٹیز دی ہیں جو خوشک سالی کو برداشت کر دی اس میں ایسے کریکٹرز ہیں تو انہوں نے یہ جو ایک فارمرز کی قسمت پر خوشک سالی کا اثر ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایسی ویرائیٹیز دی ہیں جو ڈراؤٹ ٹرالرینٹ ہیں یعنی کہ وہ خوشک سالی کو برداشت کر دی ہیں اور اچھی پیداوار دیتی ہیں اس کے علاوہ اس سے ایک سٹیپ آگے باڑھ کے ویسٹ میں جس طرح یو ایسے میں آرٹیفیشل کلاوڈز انہوں نے بنایا وہ اس کلاوڈ کو جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں فیلڈ کے اوپر اور جب وہ ان کو پانی ضرورت ہے اس سے بارش برساتے ہیں تو ڈیسٹنی کو فائٹ کر کے چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینکز میں رکھی ہے اور جس طرح یہ کبھی ایکزمپل آئی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے ڈیسٹنی چینج بھی ہو سکتی ہے فیلی نائس تو یہ سب کا آغاز جو ہوتا ہے کہ گندم کی کاشت کا بھی ہے اور آپ کی قسمت کسان کی قسمت کبھی بیچ سے ہوتا ہے سیڈ پرڈکشن کے حوالے سے بتائیں کہ بیچ سیڈ پرڈکشن کے لئے کون سی چیزیں جنگے کو محلوز خاتے رکھنا چاہیے گندم کے لئے بیچ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ بیچ سے ہی پلانٹ نکلتا ہے اگر آپ کا سیڈ یا بیچ ہیلڈی ہوگا ساف سترا ہوگا اچھی قسم کا اور اچھی کائنٹ کا ہوگا تو آپ کا پلانٹ بھی اچھا بنے گا بیسکلی تو اس میں یہ ہے کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نئی قسم کا بیچ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو گندم کی ورائیٹیز ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ڈیگریڈیشن آتی ہے تو چار سال تین سال پانچ سال سات سال بعد ایک ورائیٹی آؤٹ ہو جاتی ہے جس طرح ایک انقلاب نائنٹی ون بڑی مشہور ورائیٹی تھی پورے پاکستان میں اس نے سپریڈ ہوئی تھی اور بڑی اچھی پروڈکٹیو تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیگریڈ ہوئی اس میں بیماریوں کا حملہ ہوا پیداوار کام ہوئی لیکن اس کو ہمارے جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں ہمارے جو سائنستان ہیں وہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ریپلیس کرتے ہیں نائی ورائیٹیز لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے نائی ورائیٹی اور تصدیق شدہ بیج جو آپ کے اپنے علاقے کے لیے جو وہ ریکمنٹ کی گئی ہے یا سفارش کی گئی ہے اس کا بیج استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس بیج کی بیماریوں کے خلاف قوات مدافعت ہوتی ہے اور وہ پیداوار ہمیں شانچی دیتی اجردیدو ان کی ریشو کتنی رکھنی چاہیے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے ایکالوجیز اگر بہرانی علاقہ ہے جس کو ہم رین فیڈ کہتے ہیں تو اس میں ہم تقریباً کوئی چالیس سے پینتالیس کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے بیج استعمال کرتے ہیں نہری علاقوں میں پچاس کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں اگر بیس نومبر کے بعد کاشت کرنی ہے یعنی اگر آپ کی کاشت کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے سیزن بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئی زمین تیار نہیں ہو سکی یا جس طرح چاول کا علاقہ ہے وہاں پہ باسمتی رائس لگتا ہے تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہارویسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ گندم کی کاشت لیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں اور سین میں جو ہے وہ کارٹن زون ہے تو آج کل بیٹی کارٹن آئی ہوئی ہے تو بیٹی کارٹن کافی لیٹ ہو جاتی ہے اس کی چنائی تو اس لحاظ سے وہ مطلب ایک سسٹیمیٹک وہ لیٹ ہو جاتا ہے اس میں کسان کا کوئی وہ انٹینشن نہیں ہوتی تو اس صورتحال میں گندم کے بیچ کی شرح جو ہے وہ بڑھا ہی جا سکتی ہے اگر پچاس کلو گرام فی اکر استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو ساٹھ پہ لے جائیں کیونکہ بیس نومبر کے بعد تیمپریچر کول ہو جاتا ہے اور اگاؤ جو ہے جس کو ہم جرمینیشن کہتے ہیں اس میں کم ہی آتی ہے پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے تو اس پرسنٹیج کو کور کرنے کے لیے ہم اس کا سیڈ ریٹ انکریز کرتے ہیں یعنی کہ شرح بیچ بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مطلوبہ جو ہے وہ پودے ملیں فی اکر کراپ سٹینڈ ہمارا پورا ہو جائے بیٹ پردکشن کا تعلق ہے بات ہوئی تھی سیڈ پردکشن کے حوالے سے کچھ تو انہیں بہت فروفل ٹیپس نے سیڈ پردکشن کے لئے کے لیکن کچھ ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ بیچ بو ویسا آپ کو پھل ملے کچھ ہرڈلز بھی تو آ جاتی ہیں بیچ میں نہ صرف آپ کی جسٹر نہیں ہو بلکہ آپ کی بیٹ پردکشن میں بھی ہرڈلز تم کو کچھ ہم لوگ گندم کی بیماریوں کا نام دیتی ہیں تو وہ کونسی ہوتی ہیں سورن سے کیسے بجاتا ہے دیفنیٹلی جس طرح ہیومن بینگز کے اوپر بیماریاں آتی ہیں اس طرح گندم کے اوپر بھی بہت ساری بیماریوں کا تیک ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ مشہور جوے ہیں وہ ہیں یلو رسٹ اور دوسری براؤن رسٹ اس کو کہتے ہیں سٹیم پہ بھی آتی ہے یلو رسٹ براؤن رسٹ لیف پہ بھی آتی ہے تو یہ دو بیماریاں ہیں اس کے علاوہ ایک لوس مرٹ ہے لوس مرٹ وہ بیماریاں ہوتی ہے جس میں آپ کا سٹا بلکل بلکل ہو جاتا ہے پاوڈر بلک پاوڈر بن جاتا ہے